السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میرے عزیز دوستو اور ساتھیو میں ہوں آپ کا دوست محمد شاکر رضا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل اظہری دنیا اظہری دنیا چینل میں آپ حضرات کا تہہ دل سے خیر مقتم ہے امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کے خدمت میں میں لے کر آیا ہوں بہت ہی پیارا ویڈیو جسے دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر اتنی پیاری نالج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ زباہ ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے یعنی کہ وہ چار پرندے جن کو زباہ کر دیا گیا جن کا گوشت بنا دیا گیا اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے دوستو ویڈیو میں لاش تک بنے رہے اور اس واقعے کو ضرور سنیں کیونکہ قرآنی واقعہ ہے یہ کہیں ایرہ خیرہ کتاب سے نہیں بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اس واقعے کو لیا ہے دوستو اس واقعہ کو لاش تک دیکھیں اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل اظہری دنیا کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ تک اسی طرح سے پہنچاتے رہیں بہت بہت شکریہ دوستو تو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ وہ مردوں کو کس طرح تو زندہ فرمائے گا کہ یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ تو کس طرح مردوں کو زندہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو پھر تم انہیں زبا کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نوہ کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو پھر اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرگ ایک کبوتر ایک گرد ایک مور ان چار پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان چار پرندوں کو کھلا پلا کر ہلا لیا پھر ان چاروں پرندوں کو زبا کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطرافو جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا گیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر چار پرندہ تیار ہو گئے اور وہ چاروں پرندہ بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ گئے جڑنے کے بعد دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا یہ منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اتمنان و خرار مل گیا تو دوستو اللہ تعالیٰ ہر شہر ممکن شہر پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے دوستو اس واقعہ کا حوالہ جو ہے سورہ بقرہ میں ہے اور میں اس کا ترجمہ آپ تمامی حضرات کو سنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو کیوں کر مردہ جلائے گا فرمایا گیا تجھے یقین نہیں عرض کی کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لو پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے جی دوستو تو اس ہمیں حکایت اس قرآنی واقعہ سے ہمیں در سے ہدایت کیا ملتا ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ چند مسائل پر خاص طور سے روشنی پڑتی ہے ان کو بغور پڑھیں اور ہدایت کا نور حاصل کیجئے اور دوسروں کو بھی روشنی دکھائیے جی ہاں دوستو تو آج کا ہمارا ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے تو بنے رہی ہے ہمارے چینل ازہری دنیا پر یوں ہی اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں